السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو فرسٹ افال سب سے پہلے میں آپ سب کو ہیپی ٹیچرز ڈے کہوں گی ہاں یہ ویڈیو ایک دن لیٹ آ رہی ہے ایکچلی نا یہ ویڈیو میں نے شوٹ کیا تھا کہ میں ڈالوں گی ٹیچرز ڈے پر آپ سب کو ویش کروں گی لیکن بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرے کام ہر کام لیٹی ہوتا ہے چاہے وہ گھر کے کام ہو یا پھر ویڈیو اپلوڈ کرنا تو خیر یہاں پر نا سنڈے کا دن تھا تو جس دن یہ ساری شوٹ ہوئی تھی تو شام کو ہم نے ناسٹے میں کھایا تھا ڈوسا اور دو پیر سے میں ماشین پر بیٹھی ہوئی تھی ڈرس سلنا تھا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو سنڈے ہے بچوں کو کئی گھومانے پھرانے کیلئے لے کر جاتے اور بس ہم لوگ جانے لگے وہیں پر تو کہاں جا رہا ہے وہ تو آگے ویڈیو میں پتا چلی جائے گا چلی نا میں بچوں کو چڑنز پارک لے کر جا رہی تھی کھیلنے کے لیے اور ہوا یہ کہ میں کبھی بھی اکیلی نہیں گئی ہوں وہاں پر تو میں نا غلط روٹ پر چلی گئی تھی اور پتہ نہیں کون سے ہائیوے پر نکل گئی تھی مجھے ڈاؤٹ آئے کہ مطلب وہاں پر ایک بریچ آئی ہے تو مجھے ڈاؤٹ آئے کہ یہ بریچ تو مطلب اس راستے میں آتی نہیں ہے تو اس کے بعد مجھے لوکیشن آن کرنا پڑا اور بس اس کے بعد جو ہے لوکیشن دیکھ کر یہاں پر آنا پڑا تو خیر جیسے تیسے پتہ نہیں کون سے راستے تھے تو وہاں سے میں آگئی اور کارنٹر پر ہم نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ نہ یہاں پر اندر جانے کیسے یہ اونلی فائر روپیز ہے تو ہم تینوں کی ہوگی تھی پندہ روپے اور یہاں پر دیکھیں چلیڈنز پارک میں ہم لوگ آ گئے ہیں اور مجھے کافی تاجب ہوئے کہ یہاں پر نہ پبلک بہت کم ہے مطلب نارمل ڈیز میں بھی نہ جا تو کافی ساری ہوتی ہے اور یہ تو سنڈے تھا اور سنڈے میں بہت زیادہ ہونا چاہیے تو لیکن نہ بہت کم تھی پبلک تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو گنپتی ہے تو اس کا فیفت روز تھا اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں گنپتی کے ویسرجن کی تیاریاں وغیرہ کرنے میں لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بھی پبلک یہاں پر کم آئی ہے ویسے تو مسلمس کم آتے ہیں اور نون مسلمس بہت زیادہ تو یہاں پر بہت کم لوگ تھے بس گینے وے اتنا خالی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر بچے پسل گنڈی بچے پسل گنڈی کھیل رہے ہیں تو پسل گنڈی ہیں بچپن یاد آتا ہے یہ سب کھلتے ہیں اب تو میں نہیں کھیلتی ہوں اور بچوں کا یہ پورا لیکن اب بہت مزا آتا تھا یعنی ہم لوگ فرنڈز ایسا کرتے تھے کہ ایک سامنے جا رہا ہے اور پیچھے سے ہم بس اس کے پی بیک ٹو بیک جاتے ہیں اور اس کو نا لاتوں سے اس کو ڈھکے لیتے ہیں پریس کرتے تھے تو کار یہاں پر آ کر بیٹی بھی کھیل دیتی ہے اور رہی بار ٹیچرز ٹے کی تو آپ لوگ پتائیں کہ آپ لوگ اسکول میں آپ لوگوں نے اپنے اسکول ڈیس میں ٹیچرز ٹے کس طرح منایا یا پھر آپ لوگوں کے بچوں نے کس طرح منایا ویسے ہمارے گاؤں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز ٹے کے دن ٹیچرز بنا کر ان کو جو ہے ٹیچرز کا رول پلے کرنے دیتے بلکہ یہاں پر تو بس کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو جاتا ہے کچھ سپیچ ہوتی ہے یا پھر وہ بھی نہیں شاید لیکن جب ممبئی میں ممبئی میں کیا کرتے جب میں پڑھتی تھی تو اپنا اچھا خاصا جو بچوں کو ٹیچرز کا رول دیتے تھے یعنی ہر کوئی اپنا اپنا سبجیکٹ چوز کرتا تھا اور میں بھی اپنی کلاس میں جب تھی تو میں نے بھی ٹیچرز کا رول پلے کیا تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بڑی ہونے کے بعد میں ایک دن سچ میں ٹیچر بنوں گی تو فلحال تو بے کار ہوں گھر میں بیٹھی بھی رہتی ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ اردو ہے اور ہمارے گاؤں میں جو ہے اردو کی اتنی ویلیو نہیں ہے یعنی بہت کم گینے چونے جسے گورنمنٹ اسکول ہوتی ہے وہی پر آپ لوگوں کو اردو سبجیکٹ مل جائیں گے اور پرائیویٹ اسکول میں صرف ایک لینگویج ہوتی ہے وہ بھی گینی چونی اسکول میں تو کافی مشکل ہوتا ہے اور میں دوسرے سبجیکٹ میں میں جانا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ ہوتا یہ نا کہ زیادہ تر یہ اپنی زبان میں جو میری جو مردہ ٹنگ ہے یا اپنے جس میں اب تک بولتے ہیں تو مجھے اسی میں میرا ایکسپلینشن اردو میں چلا جاتا ہے انگلش میں اتنا نہیں جا پاتا ہے تو خیر یہاں پر دیکھیں یہاں پر جیم کی بھی جو ہے مطلب ایکسسائس کے لیے بھی بڑوں کے لیے چیزیں رکھی گئی ہے اس گارڈن میں تو ہمارے گھر کے پاس بھی گارڈن ہے وہاں بھی یہ سائی چیزیں موجود ہیں تو اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیلڈی اور فٹ رہنے کے لیے مطلب یہ کرتے ہیں واکنگ ہو جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو میں ڈر کرنے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے شاید سات مہینے میں میرا سیزیری انوہ ہے تو انشاءاللہ دیکھیں جب ایک سال کے بعد میں یہ ساری چیزیں سٹارٹ کروں تو خیر یہاں پر لاسٹ یہ تھا یہاں پر گھومیں پھر بچےوں کی کھیلنے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کو کیا آگے تھے ای ٹھنگ یہ جو گول پھننے والا ہے اس سے شاید کمر پتلی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ دیں گے آپ پر پلیس کتنی ساری ہے آپ لوگ ٹینیز کرکٹ وغیرہ کچھ بھی کھیل سکتے اس سے دوسروں کو کوئی ڈسٹرپ نہیں ہوگا تو یہ اس کے بعد جو ہے میں گھر چلی گئی تھی میں نے سوچا کہ پانی پوری کھائیں گے لیکن وہ تو ہم نے کھایا تھا لیکن شوٹ نہیں کیا تو خیر یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کرنا بلکل بھی نہ پھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ